اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کا دوست اور آپ اور آج میں کرنے جا رہا ہوں سوگو کی میٹل ٹارچ کا ریویو اگر اس کے مارڈل نمبر کی بات کی جائے تو یہ ہے سوگو کا جے پی این 313 اور کافی زیادہ سٹرانگ لائٹ ہے فائیف وارٹ ایلیڈی کے ساتھ آتی ہے اور تقریباً اپروکسیمیٹری ٹو پوائنٹ فور وولٹ کی اس کے ساتھ جو ہے نیکل کیٹبین کی بیٹری آتی ہے جو تقریباً پاندرہ سو ایمی ایچ کی ہوتی ہے تو جلدی سے اس کے باکس کو اپن کر دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ آپ کو کیا چیز ملتی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو اس کے جو ہے وان ایئر کا جو وارنٹی کارڈ ہے یعنی کہ سوگو کی طرف سے وان ایئر ریپلیسمنٹ وارنٹی بھی دیکھنے کو ملتی ہے تو باکس کو اپن کرتے ہی آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے کچھ یوزر مینویل جس میں کچھ چارجنگ انسٹرکشن اور کچھ سیفٹی انسٹرکشن وغیرہ لکھی ہوئی ہیں جو آپ ریٹیل میں پڑھ لیجئے گا اس کے علاوہ اس کو رکھتے دیں سائٹ پہ اور یہاں پر سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے آپ کی طار جو کہ فولی میٹل ہے اور بہت ہی پریمین کوالٹی کی ہے اور اس کا جو فرنٹ سکرین ہے اس پہ بھی سوگو کا برینڈنگ ہوئی ہے اور سوگو کا سٹیکر ہے میں اس کو اتار دیتا ہوں اس کے علاوہ جو اس کیا ہیڈ ہے وہاں پہ بھی آپ کو سوگو کی برینڈنگ دیکھنے کو ملتی ہے اگر اس پہ سوگو کی برینڈنگ نہیں ہے یا سوگو کا سٹیکر نہیں لگا ہوتا تو یہاں پہ جو اس کی بیک والا پوزیشن ہے یہاں پہ بھی سوگو میڈ ان چائنا لکھا ہوا ہے لیکن یہ کافی زیادہ اچھی ہے کیونکہ چائنہ کی موسلی جو ٹارچز آتی ہیں وہ اتنی زیادہ ڈیوریبل نہیں ہوتی اور یہ بہت ہی زیادہ ڈیوریبل ہے اور سٹرانگ بھی ہے اس کے علاوہ اس کے جو چارجنگ یو ایس بھی ہے اس پہ جو ربڑ کی پروٹیکشن لگی ہوئی ہے یا جی ان کے جو ربڑ ریبن سی لگی ہوئی ہے اگر آپ اس کو لائٹ میں رکھتے ہیں تو لائٹ میں رکھنے کے بعد جو ہی آپ اس کو ہندیرے میں لے کے جائیں گے یا ڈارکنیس میں لے کے جائیں گے تو وہ گلو کرنا شروع کر دے گی یعنی کہ اچانک اگر بجلی چلی جاتی ہے تو بجلی جانے کے بعد جو ہے وہ گلو کرتی ہے اس کے علاوہ یہ جو اس کے ساتھ سیل دیا گیا ہے سوگو کا سیل ہے اور اس کی بھی وانی ایر ریپلیسمنٹ وارنٹی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیکل کیڈمیم اور ساتھ میں لکھا ہے جی پندرہ سو ایمیج یعنی کہ تقریباً یہ آٹھ گھنٹے میں اس کا جو ساتھ میں چارجر ہے وہ اس کو تقریباً آٹھ گھنٹے میں زیرو ٹو جو ہے فولی چارج کر لیتا ہے تو اس کو بھی میں رکھ دیتا ہوں ساتھ پہ اور آپ چک کرتے ہیں کہ جو اس کا چارجر ہے وہ کس طرح کا ہے تو چارجر بھی انہوں نے ایک سیپریٹ باکس کے اندر ایک سیپریٹ باکس میں ڈالا ہوئے تو اس پہ بھی سوگو کی برینڈنگ ہوئی بھی ہے اور اس کو میں یہاں سے کر لیتا ہوں اوپن تو اوپن کرتے ہیں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں یہ ہے سوگو کا چارجر اور اس پہ بھی سوگو کی برینڈنگ ہوئی بھی ہے اور اس پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ 3 وولٹ اور 400 مح کا چارجر ہے یعنی کہ تقریباً 8 ہورز میں آپ کی بیٹری ہے اس کو فولی چارج کر لے گا تو آپ جلدی سے اس بیٹری کو تھوڑا سا ٹیسٹ کر لیتا ہوں تو میں اس کو فوکس کر لیتا ہوں اب آپ نے جو سیل کا جو پلاس والا پائنٹ ہے وہ آپ نے اندر والی سیل ٹکنا ہے اس کو سیل کو الٹا نہیں ڈالنا میں نے ابھی تک ٹیسٹ تو نہیں کیا کہ اس کو الٹا ڈالنے سے کیا ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ شارٹ سرکٹ ہو جائے گا جس کی وجہ سے اس کا جو سرکٹ ہے لیڈی سرکٹ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تارج رہاں وہ کافی زیادہ برائٹ ہے تو اس میں آپ کو 3 موڈ دیکھنے کو ملتے ہیں سوری ٹو موڈ دیکھنے کو ملتے ہیں آپ فرسٹ ٹائم پریس کریں گے تو یہ سیمپل فلیش لائٹ آن ہوگی اور سیکنڈ نمبر پہ آپ آن کریں گے تو یہ ایس او ایس موڈ میں چلی جائے گے اور تھرڈ پہ آپ پریس کریں گے تو یہ لائٹ جو ہے وہ آف ہو جائے گی تو کافی زیادہ برائٹ لائٹ ہے اور اب اس کی چارجنگ کی طرف بات کرتے ہیں تو چارجنگ میں یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو سوگو کا لوگو نظر آ رہا ہے جو ہی آپ اس میں پین انزرٹ کریں گے تو چارجر جو ہے وہ گلو کرنا سٹارٹ کر لائے گا یعنی کہ اس میں انڈیکیشن آ جائے گی کہ یہ لائٹ جو ہے اس میں ابھی اس نے چارج ہونا ہے یا نہیں یہ اس کی بہت اچھی بات ہے کہ یہ بیٹری کو اوور چارج نہیں کرتا تو جو ہی آپ اس میں اس کو انٹر کریں گے تو یہاں پہ اس کی انڈیکیشن سٹارٹ ہو جائے گی یہ سوگو کا جو لوگو ہے چارجر پہ وہ گرین ہو جائے گا اب یہ ہے کہ جو ہی آپ اس کو وال ساکٹ میں یا پلگ کریں گے تو پلگ کرنے سے کیا ہوگا کہ یہ چارجنگ سٹارٹ کر دے گا اور یہ جو سوگو کا لوگو ہے یہ ریڈ ہو جائے گا یہ مینز کہ آپ کی بیٹری چارج ہو رہی ہے جو ہی یہ چارج کمپلیٹ ہوگی تو اگین اس کا جو سوگو کا جو لوگو ہے یہ گرین ہو جائے گا یہ مینز کہ آپ کی جو ٹارچ ہے وہ فولی چارج ہو جائے گی اور ہپسو کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں ساتھی ساتھ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیوز کے نوٹفیکیشن آپ کو ملتے رہیں تھنکیو سو مچ اللہ حافظ